اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اس وقت ہو رہی ہے کراچی میں بارش بارش کیا کہیں گے پھوار ہو رہی ہے ہلکل کسی ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے اور میں آئی تھی اپنی ڈیفن باکیا کے پلانٹ کو دوبارہ سے شیڈی اگر میں رکھنے کے لیے ڈیفن باکیا کے پلانٹ بہت اچھا ہاؤس پلانٹ ہے آپ دیکھیں اس کے پلانٹ کے لیفز پر جو پیٹرن بناوا ہے جو ہلکا سا کہیں ڈاک کہیں لائٹ اور اتنا خوبصورت اور کئی ورائیٹی کے اس کے اندر ڈیفن باکیا کے پلانٹ ہے ڈیفن باکیا کے پلانٹ کو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں یہ شیڈی ایڈیا کا پلانٹ ہے اس کو نہ بہت زیادہ ڈائیکسن لائٹ پسند ہے بلکہ ڈائیکسن لائٹ پسند ہی نہیں ہے اور نہ بہت زیادہ وارٹرن لہٰذا پرسات کے موسم میں آپ نے اپنے ڈیفن باکیا کے پلانٹ کو کو اچھی طرح سے خیال رکھنا ہے یعنی اگر تھوڑے دن کے لیے آپ نے ایک سے دو دن کے لیے آپ نے اس کو بارش کے پانی میں رکھ دیا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو رکھئے ایسی چگہ پر جہاں اس کو دوبارہ سے بارش کا پانی نہ ملے اس لیے کہ بہت زیادہ پانی اس کے روڈز کو فورا ہی خراب کر دیتا ہے اور روڈز جو اس کے روڈ ہو جاتی ہیں پورا جو سٹیم ہوتا ہے اس کا گلنا شروعاتا ہے میرے بھی ایک دو پلانٹ کے دیکھیا آپ بہت اچھے تھے کہ اس سے گروہ کر رہا تھا لیکن اس کا پورا سٹیم گل گیا اس لیے کہ وہ کراچی میں مسلسل بارش کے ویسے رہ گیا ہے میں آپ کو دیکھاتی ہوں اپنے پلانٹ میں نے اب اس کو رکھ دیا ہے آپ دیکھیں کس طریقے سے گلنا شروع ہوتا ہے یہ دیکھئے تھوڑا زیادہ پانی اس کو مل جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ پورا پلانٹ اوپر سے تو بلکل لگا تھا میں نے بھی چک نہیں کیا بارش میں لیکن آپ دیکھیں پورا گل گیا ہے اب میں یہاں سے سو کٹ کروں گی اور دوبارہ سے لگاؤں گی تو اس طریقے سے ہمارے پلانٹ جو ہیں وہ خراب ہونا شروع جاتے ہیں پلانٹ کو آپ نہ صرف شیڑی ایڈیا میں رکھئے بلکہ تھوڑی سی مٹی اس کے سائٹ سے اوپا نیچے بھی کر دیجئے تاکہ اگر زیادہ پانی اس میں چلا گیا ہے تو سوڑی سی مٹی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے پانی آپ اس وقت تک نہیں دیں گے جب مٹی اچھی طریقے سے ڈرائی نہ ہو جائے اور آپ کو لگے کہ ہاں آپ ہماری پلانٹ کو پانی دینے کی ضرورت ہے اور آپ کٹنگز بھی لگا سکتے ہیں بہت اچھے ٹائم میں کٹنگز لگانے کا آپ اس کی مختلف برانٹ کو کٹ کیجئے اور بہت سارے پلانٹس لگا لیجئے آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ میں اس کے اندر کتنی سارے پلانٹس مختلف ٹائمز میں لگائے تھے اور رینی سیزن میں بھی لگائے تھے جو سارے یہ اچھے گروہ کر رہے ہیں آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی پلانٹس دیکھیں کتنی سارے کٹنگز لگیمی ہیں اور بھی اس کے علاوہ میں نے بہت جگہ پر اپنی کٹنگز لگائی ہے تو آپ بھی جائیے اپنے پلانٹس کو اگر آپ نے رینی سیزن میں رکھا ہوا ہے ایسی جگہ جہاں پر بہت پانی آ رہا ہے اور وہ مسلسل جو ہے وہ بارش کے پانی اس پر گر رہا ہے تو آپ پلانٹس کو صحیح پر دیجئے بس یہ چھوٹی سی بات مجھا آپ کو سمجھانے دیں اس لئے کہ بہت سارے میرے سبسکرائبر ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ بہت سارے پلانٹس حراب ہوجاتے ہیں اور اسپیشلی ڈیفن باکیا کے پلانٹس جب حراب ہوتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے چونکہ یہ اب بہت ہی کوسٹلی ملنے لگے اور مطلب ہر نیرسری میں آپ کو کب دکھائی بھی نہیں دیتے تو پھر انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ